کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ اے باپ کے میں عظیم الرحمان عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج میرا ارادہ ہے کہ آپ سے بر سغیر پاکو ہند کی دو ایسی مقبول اور معروف صاحبان علم شخصیات کے بارے میں بات کروں کہ جو کسی درجے متنازہ سمجھی جاتی ہے کوئی انہیں تجدد پسند کا نام دیتا ہے کوئی ان کا تعلق انکار حدیث سے جڑتا ہے کوئی ان دونوں کو ایک ہی سکے کے دو پہلو بتاتا ہے اور کوئی ان دونوں میں تفریق کر کے ان کا بیان کرتا ہے میرا کیا تجربہ رہا ہے آج وہ میں دیانتداری سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا گو کہ یہ فلبدی گفتگو ہے تو میرا جو تجربہ رہا ہے یعنی جو متعلق سے متعلق ملاقات سے متعلق زندگی کے واقعات سے متعلق جو ان دو شخصیات کے گرد گھومتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کیے دیتا ہوں اور امید ہے کہ اس میں سیکھنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا مواد ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز تو جناب وہ دو شخصیات کون سی ہیں تو پہلی شخصیات ہے غلام احمد پرویز مرہوم صاحب کی بہت بڑا نام بہت بڑا نام یعنی چاہے کتنا ہی ان کو متنازع کہا جائے چاہے ان سے کتنا ہی اختلاف کیا جائے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑے لکھنے والے اور ایک انفلوینشر ایک جدید ذہن کو انفلوینس کرنے والے صاحب علم گزرے ہیں تو غلام احمد پرویز صاحب پہلی شخصیت ہیں اور دوسری شخصیت دور حاضر کے بہت سارے لوگوں کے محبوب خود میں بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں جعوید احمد غامدی صاحب تو یہ دو احباب ہیں جن کے بارے میں آج میں اپنے تجربے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو پہلے چلتے ہیں غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں تو پرویز صاحب کا سب سے پہلا تعرف جب مجھے ہوا وہ جب ہوا جب میں پاکستان سے انگلینڈ آیا تو انگلینڈ جب میں آیا تو میں ماسٹرز کر رہا تھا اپنا یہاں پر ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہا تھا یہاں پر میری ملاقات ایک ایسے صاحب سے ہوئی جو عمر میں مجھ سے یہ کہیے کہ بہت بڑے تھے کوئی پندرہ بیس سال مجھ سے عمر میں زیادہ تھے اور علم میں بھی مجھ سے بہت زیادہ تھے قرآن حکیم تو انہیں سمجھیے کہ ازبر تھا وہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ میرے سامنے بار بار کوٹ کرتے تھے بتایا کرتے تھے کہ بھئی سورہ الحشر کی فلان آیت سورہ توبہ کی فلان آیت میں یہ بات ہوئی تو اس طریقے کی گفتگو علم ان کے پاس بہت اور ہمارا حال یہ کہ گو کہ ہمارا تعلق تو سہیوان علم کی فیملی سے ہے کہ ہمارے دادا اللامہ یاقوب الرحمان عثمانی ان کے سگے چچا اور اس لحاظ سے ہمارے پر دادا اللامہ شبیر عحمد عثمانی مولانا آمیر عثمانی تجلیس کے جو مدیر تھے دیوبند کے اور مولانا شمس نوید عثمانی یہ بڑے بڑے نام ہے خاندان میں لیکن ہماری خود کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ایک نیم مذہبی اور نیم لیبرل محل میں ہوئی ہے یوں کہہ لیجئے کبھی مدرسے کی صورت نہیں دیکھی بس جس طرح سے ناظرہ پڑھا جاتا ہے قرآن مجید کا ویسے ہی ہم نے پڑھا باقی سکول کالیج یونیورسٹی کی تعلیم ہے تو صرف کہنے کو جو ہے یہ تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ کوئی دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی اب تو شاید تھوڑی سی ہے لیکن اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھی بہرحال تو جب میں انگلینڈ آیا تو میری ملاقات ان صاحب سے اور انہی صاحب کے اردگرد جو دیگر ساہیوان تھے ان سے ملاقات ہوئی اور یہ اہباب جو ہیں وہ غلام احمد پرویس صاحب کو بہت مانتے تھے یعنی ان کے کہے پر چلتے تھے ان کی تحقیقات کو پیش کرتے تھے اور بڑے پرزور انداز میں اور بڑے موثر انداز میں پیش کرتے تھے نہ صرف یہ کہ یہ لوگ علم میں مجھ سے زیادہ تھے خاص طور پر وہ صاحب بلکہ وہ اپنی بیان کی صلاحیت میں بھی بڑی جو ہے وہ قدرت رکھتے تھے کہ جب اپنی بات بیان کرتے تھے تو بڑی زور سے یعنی بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے ہم سے گفتگو کرنا شروع کی تو جیسے ہمیں لگا کہ بھئی دین کی پوری امارتی دھڑام سے گر گئی ہے یعنی انہوں نے ہمیں بتانا شروع کیا مثال کے طور پر کہ بھئی یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ تو مجوسیوں کی عبادت ہے یہ تو مسلمانوں کا فیل ہی نہیں ہے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو پورا اسلام ہے جس کو تم آج دیکھ رہے ہو یہ مروجہ اسلام ٹھیک ہے یہ ایک اسطلاح ہے ان کی کہ رائد شدہ اسلام مروجہ اسلام جو ہے یہ تو ایک عجمی سازش ہے عجم کی سازش ہے انہوں نے بتایا کہ کیسے بھئی امام بخاری امام مسلم اور اس طرح کے دیگر محدثین یہ تو ایران سا ہے تھے کہ یہ تو عرب تھے ہی نہیں اور انہوں نے بتایا کہ بھئی کیسے کیسے انہوں نے احادیث کو ماذا اللہ گھڑا اور پیش کیا اور پھر قرآن مجید کی انہوں نے وہ تفسیر میرے سامنے رکھنا شروع کی جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی گویا اسلام کا نام تو لیا جا رہا تھا استلاحات تو اسلام کی تھی لیکن ان استلاحات کے پیچھے تعریف مکمل بدل گئی تھی یعنی نماز یا صلاحات جو ہے وہ اب ایک عبادت نہیں رہی تھی جو میں پانچ وقت ادا کروں بلکہ یہ ایک نظام کا نام بن گئی تھی تک ہے کہ صلاحات جو ہے وہ ایک نظام ہے جو قائم کیا جاتا ہے تک ہے حج جو ہے وہ اب پلگریمیج نہیں رہا تھا کہ جو زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے اپنے اگر آپ صاحب استطاعت ہوں بلکہ وہ ایک میٹنگ پلیس بن گیا تھا جہاں ساری امت کے لوگ جو ہے نا جمع ہو کر مشورے کرتے ہیں آگے کی بات کرنے کے لیے میرے سامنے قربانی کی جو بات کی گئی وہ مشرقین کا فعل بتایا گیا کہ بھئی وہ بتوں کو خون سے نہلاتے تھے تو ادھر سے جو ہے نا اس چیز کو ایڈاپٹ کر لیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور ان باتوں کے استدلال میں وہ قرآن کی آیات پیش کرتے تھے ہم نے بھئی قرآن مجید نہ کبھی سمجھا تھا نہ پڑھا تھا اپنی زبان کے اندر لہٰذا ہم جو ہے وہ بڑی سٹ پٹاتے بڑی کوشش کرتے کہ ان سے بحث کریں بحث میں جیت جائیں لیکن جب بحث میں نہیں جیت پاتے تو آواز اونچی ہو جاتی یہی ہوتا ہے نا جب علم کم ہو تو انسان کی آواز اونچی ہونے لگتی ہے وہ دلائل سے بات کرتے ہیں ہماری آواز اونچی ہو جاتی تو یہ ہمارا حال تھا ایسے میں اور بہت سارے مجھے چیلنجز درپیش تھے جو میں نے دوسری ویڈیوز میں بھی بتائے کہ الہاد سے متعلق تقابل ادیان سے متعلق لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنجز درپیش تھا اور یہ وہ دور ہے کہ جس وقت میں ایگزسٹینشل کوسچنز سے بھی گزرا اور دین میں کیا سچائی ہے یعنی ہر بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سچائی موجود ہے یہ میرے لیے ایک کنفیوزن کا وقت تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی نوکری سے گھر کی طرح واپس جا رہا ہوتا تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور سسکیاں نکل رہی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ کبھی یہ لگتا کہ یار ان کی بات مان لوں کیونکہ بات تو ان کی استدلال سے سمجھ آ رہی ہے دلیل میں تو یہ مجھ سے جیت رہے ہیں تو ان کی بات مان لیتا ہوں اس میں ایک طریقہ یہ تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بھاگ جاؤں یعنی ان کا سامنے ہی نہ کروں نہ ان کے سامنے آؤں گا نہ بات ہوگی نہ جو ہے وہ وہ کیا ہے نہ نومنتیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی تو گفتگو ہوگی ہی نہیں اس میں تو بس ہم بچ جائیں گے اس طریقے سے دوسرا طریقہ یہ تھا تیسرا طریقہ البتہ بہت وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پٹھا تھا لیکن حق کا راستہ تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو ریزسٹنس نہیں آرہی مشکلات نہیں آرہی تو پھر آپ شاید حق کی دعوت نہیں دے رہے ہیں آپ نے باطل سے کوئی جنٹلمن ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو حق کا راستہ اکثر مشکل ہوتا ہے تو یہ جو تیسرا راستہ تھا وہ راستہ حق کا تھا اور وہ کیا تھا کہ میں خود تحقیق کروں ٹھیک ہے یعنی میں دین پر تحقیق کروں قرآن مجید خود پڑھوں ان کتب کا خود متعلق کروں اور پھر جو بات حق بن کر مجھ پر واضح اسے قبول کرلوں لہٰذا میں نے قرآن مجید کا متعلق شروع کیا ٹھیک ہے میں نے اس کا ترجمہ پڑھا اس کے نوٹس بنایا کسی دن انشاءاللہ جائز کی ایک الگ ویڈیو بنا کر کہ بھئی کیسے پڑھا جا سکتا ہے کس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ جو میں نے حاصل کیا الحمدللہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ سب سے فائدہ مند فیصلہ تھا قرآن مجید کو سمجھنا تو انشاءاللہ اس پر الگ بات کریں گے لیکن بہرحال میں نے قرآن مجید پر تحقیق کی ایک ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈالنے کی کوشش کی اس پر غور کیا تدبر کیا نوٹس بنائے سوال اٹھائے ٹھیک ہے بریکٹ لگاتا تھا سوال نیچے لکھ دیتا تھا کہ بھئی یہ بات تو مجھے جو ہے نا کانٹر اڈکشن لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات تو سائنس کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ خود لکھتا تھا لیکن پھر قرآن مجید کو پڑھتا چلا گیا اور مجھے جوابات قرآن مجید ہی سے حاصل ہوتے چلے گئے لیکن یہ میں نے کوئی چھ آٹھ مہینے کا وقت لگایا قرآن مجید کے ساتھ اور یہ ایسا وقت تھا کہ میں اس پر تحقیق کرتا تھا تو کئی کئی گھنٹے کرتا رہتا تھا یعنی جب میں چل پھر بھی رہا ہوتا تھا تو میرے ذہن میں قرآن مجید کی آیات گنج رہی ہوتی تھی تو اس انداز میں میں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور نتیجہ کیا ہوا اللہ سے مانگ کر کی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہا ساتھ میں نتیجہ یہ ہوا کہ میرے سامنے دین کی سمجھ واضح ہونا شروع ہو اب مجھے نظر آیا کہ یعنی جو پرویس صاحب کی سمجھ مجھے یہ لوگ سمجھایا کرتے تھے یہ تو ٹھیک نہیں اب میں نے ان سے گفتگو کرنا شروع کی پہلے وہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے اب میں انہیں اب آپ کے پاس گیا اور ان سے گفتگو کرنا شروع کی کہ بھئی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو درست نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق تو اب کیا ہونے لگا اب ان کی آواز مچی ہو جاتی تھی اور ہم دھیمی آواز میں بات کرتے تھے دلائل سے کیونکہ دلائل ہمارے مضبوط تھے ٹھیک ہے اب ہماری باری تھی تو اب ہم جب دلیل سے بات کرتے ان کی آواز مچی ہو جاتی اور میں نے دیکھا کہ ان میں سے پھر لوگوں نے فرار کا راستہ لیا یا جو باقی سننے والے لوگ تھے یعنی مثال کے تو اربیجن صاحب سے گفتگو ہوتی تھی ان کے گھر والے جو ہیں وہ انہی کے کہے پر چل رہے تھے کہ ان کے گھر والوں نے دونوں کے مقالمہ دیکھا میرا اور ان کا اور کئی دفعہ دیکھا تو اس کے بعد وہ میرے قائل ہو گئے ٹھیک ہے یعنی انہوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا اور انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمیں غلط راستے پر لگا رکھا تھا اور جو ہے نا وہ اس جانب آگا ہے تو یہ بڑی اہم چیز تھی میرے لیے تو غلام احمد پرویش صاحب کی سمجھ کا پہلا تعرف مجھے یہ ہوا تھا اچھا اب ان صاحب نے مجھے کہنا شروع کیا کہ بھئی تم جو ہے نا ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے تمہیں ٹھیک ہے سالے چھ آٹھ مہینے تم نے قرآن مجید کیا پڑھ لیا بڑے الپچینوں انہیں گوم رہے ہو تم کہ تمہیں بہت سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے تم ذرا اہل علم کو پڑھو میں نے کہا اچھا یہ بات بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھئی تو اہل علم کون ہوتے ہیں آپ کی نظر میں سب سے بڑا اہل علم کون ہے میں نے کہا بھئی آپ غلام احمد پرویس صاحب کو پڑھیں ٹھیک ہے آپ کمروز زمان صاحب کو پڑھیں میں نے کہا جی سو بسم اللہ ان کی ساری کتب رکھی ہوئی تھی ایک بڑا جو ہے وہ بک شیلف جو ہے وہ ان کا لگا ہوا تھا تو میں نے پھر تمام کتب کا مطالعہ شروع کیا یعنی غلام احمد پرویس صاحب کی جتنی کتب تھی یعنی کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی کتاب ہو جو پرویس صاحب نے لکھی اور میں نے نہیں پڑھی تو ان کی ساری کتب کا مطالعہ کیا کمروز زمان صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا نیاز فتح پوری صاحب کا اسلام چکڑالوی صاحب کا ایون سرسید احمد خان جو تفسیر لکھی تھی اس کے پرنٹ آؤٹس تھے ڈاکٹر شبیر کا ہر وہ انسان جو حدیث کا انکار کرتا تھا اور حدیث سے ہٹ کر قرآن مجید کی تفسیر پیش کر رہا تو ان کی کتب کا مطالعہ کیا اور یہ جو آپ کو پیچھے ایک میرا چھوٹا سا بک شیلف نظر آ رہا ہے یہ سمجھیں کہ اس بک شیلف کا یہ آدھا بھی نہیں ہے جتنا وہ بڑا تھا تو اس کی کوئی کتاب نہیں چھوڑی ساری پڑھا دالی اور وہ پڑھتا گیا سمجھتا گیا پرویس صاحب کی بالخصوص کتب جیسے مطالب الفرقان ہے لغات القرآن ہے اور ان کی دیگرز جتنی کتب تھی ان سب کو پڑھا ان کی کئی کئی جلدے تھی ان کا مطالعہ کیا اور اس سے بہت کچھ سیکھا لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات مجھے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ پرویس صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ دین کا منشاہ نہیں ہے انہیں کوئی بہت بڑی غلطی لگی ہے اور وہ غلطی بھی پھر مجھے سمجھ آنے لگی اور اس پر میں گفتگو کرتا اور وہی بات کہ پھر آواز اونچی ہوتی اور دلیل ان کے پاس نہیں باقی رہتی تو پرویس صاحب نے بہت سی چیزیں اچھی لکھی ہیں یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پرویس صاحب کو بلکل ہی رت کر دیتا ہوں یعنی پرویس صاحب کو دین کی سمجھ میں میں 180 ڈگری پر ان سے ڈسگری کرتا ہوں یعنی بلکل ان کی دین کی جو اپروچ ہے اسے میں درست نہیں سمجھتا یعنی میں آپ کو بلکل سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں بادست متعلہ بادست تحقیق انہیں بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی غلطی لگی ہے دین کو سمجھنے میں میرے نزدیک باقی یہ بات کہ ان سے کیا میں نے سیکھا نہیں ہے بہت کچھ سیکھا ہے انتہائی ذہین انسان تھے انتہائی صاحب متعلہ انسان تھے ان کی ایک کتاب بہت زبردست جو انسان نے کیا سوچا کیونکہ انسان نے کیا سوچا میرے خیال سے شاید یہاں کہیں رکھیا رہی ہے یہ دیکھئے انسان نے کیا سوچا تو یہ غلان حمد پرویس صاحب کی کتاب ہے اور پرویس صاحب کی اس کتاب کے اندر انہوں نے تمام تاریخ کو اس میں جو ہے وہ مختصر طور پر یکجہ کیا ہے کہ انسان نے آج تک یعنی شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو سیویلائزیشنز گزری ہیں اس میں اس نے تصور خدا کے بارے میں دین کے تصور کے بارے میں کیا سوچا کیا فیصلے کیے کیا فلسفی اپنا ہے تو اس کو وہ انکیپسولیٹ کرتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب بڑی مارکہ آمیز مجھے لگی اور وہ ہے تقدیر کا مسئلہ جس میں انہوں نے تقدیر کو سمجھانے کی کوشش کیا تو یہ تو بہت زبردست ہے یہ جو کہنا چاہیے عقلی اور فلسفیانہ موضوع اس میں پرویس صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے بہت صاحب مطالعہ اور وہ اسے بیان کرتے ہیں بڑا سبردست لیکن جب بات آتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی جب بات آتی ہے تین دین کی تعبیر پیش کرنے کی تو مجھے ان سے ایک بہت بڑا اختلاف لاحق ہو جاتا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دین کی سمجھ پیش کی ہے وہ بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے وہ لغت پر رکھی ہے یعنی انہوں نے لغت کو ایک طریقے سے تختہ مشک بنایا ہوا ہے لغت یعنی ڈکشنری تو وہ الفاظ سے ایک طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ پوری نکالتے ہیں کہ بھئی لغت کی کیا تاریخ ہے یہ لفظ کہاں سے آیا اس کا مادہ لفظ کیا تھا اور اس سے جو مطلب برامت کرتے ہیں وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے جو کہ میرے خیال سے ایک بلکل غلط اپروچ ہے لیکن یہ ایک مثال جو دی جاتی ہے بلکل ٹھیک دی جاتی ہے کہ بھئی آج اگر میں یہ کتاب لکھوں کہ عظیم جو ہے وہ شوربہ کھاتے ہوئے ٹیلی ویجن دیکھ رہا تھا اگر میں کسی کتاب میں لکھوں یا کاغذ پہ لکھوں کہ عظیم شوربہ کھاتے ہوئے ٹیلی ویجن دیکھ رہا تھا اور سوچیں کہ اس وقت کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے ہم دھو جاتے ہیں سیویلائیزیشن میں آج سے سو دو سو ہزار سال بعد جو ہے یہ جب خدائی ہوتی ہے تو عظیم صاحب کا وہ صفحہ نکال آتا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ عظیم شوربہ کھاتے ہوئے ٹیلی ویجن دیکھ رہا تھا تو اب جو پرویس صاحب کا طریقہ واردات ہے کہیے کہ جو سمجھنے کے ان کا انداز ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ دیکھئے بھائی ٹیلی ویجن دراصل جو ہے وہ مرقب لفظ ہے ٹیلی کا اور ویجن کا ٹیلی کہتے ہیں دور کو ویجن کہتے ہیں دیکھنے کو یا نظارے کو دور کا نظارہ ٹیلی دور ویجن نظارہ دور کا نظارہ اور شوربہ یہ بھی مرقب لفظ ہے تو شور جو ہے وہ فارسی میں نمک کو کہتے ہیں با جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں اسی سے آب نکلا ہے ٹھیک ہے تو نمکین پانی یعنی سمندر نمکین پانی یعنی سمندر تو دراصل عظیم جو ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھے دور کا نظارہ دیکھ رہے تھے یہ مطلب ہے کہ عظیم شوربہ کھاتے ہوئے ٹیلی ویجن دیکھ رہے تھے تو وہ اس کا اس طریقے سے مطلب برامت کر دیں گے اب آپ اشش کر اٹھیں گے کہ بھائی واہ کیا مطلب سمجھا دیا لیکن یہ کیا حقیقی مطلب ہے نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ دیکھ لیتے کہ عظیم کے زمانے میں ٹیلی ویجن کسے کہا جاتا تھا واضح ہو جاتا کہ بھائی شادہ تو سے پتا چل جاتا کہ ٹیلی ویجن جو ہے وہ ایک ڈیوائس کو کہتے تھے جس کے اوپر چینلز آیا کرتے تھے اور شوربہ جو ہے وہ ایک طریقے کا سالن ہوتا تھا جس سے روٹی کھایا کرتے تھے بعد جو ہے نا وہ ہو جاتی لیکن انہوں نے اس کو بالکل پلٹ دیا کیوں کیونکہ لغت سے انہوں نے استعدلال کیا لغت کو بنیاد بنالیا جو کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان سے مستیک ہوئی میرے خیال سے جس کے نتیجے میں پوری دین کی تعبیر جو ہے وہ پلٹ کر رہے جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ ایک چیز ہے جس نے ان کی پوری سمجھ کو متاثر کیا پھر دیکھئے کہ انکار حدیث کے متعلق یعنی ایک تو یہ چیز ہے اب مسئلہ کیا ہوگا کہ جب آپ یہ پیش کریں گے اور حدیث میں کوئی اور مانی آ رہے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا یعنی پھر تو آپ کی نہیں چل سکتی تفسیر تو پھر حدیث کا انکار بھی ہوگا اب وہ حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی مقام حدیث اتنی کوئی خطرناک کتاب ہے وہ یعنی اگر کسی کو منکر حدیث بنانا ہونا ہے یعنی پکا منکری نے حدیث بنانا ہو مقام حدیث پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ پکا منکری نے حدیث بن کر نکلے گا اس کے اندر تو انتہائی انہوں نے ساری جمع کر کے کہ کیوں حدیث غلط تھے اور زبردست مثالیں بولنے کا بیان کرنے کا انداز بڑا زبردست تھا تو انہوں نے وہ پیش کیا اور حدیث کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا کہ بھئی تو حدیث ہی غلط ہے لیکن اس حدیث کے انکار کرنے کے اندر انہوں نے نہ روایت کا پاس رکھا نہ درائیت کا پاس رکھا نہ حصول حدیث دیکھے نہ صحیح ضعیف کی کوئی تخصیص کی نہ انہوں نے متواتر یعنی تواتر اور اخبار احاد کا کوئی فرق کیے یعنی اخبار احاد individual reports ہوتی ہیں لیکن تواتر جو کہ پوری generation to generation transfer ہو رہا ہے اس کے اندر تو آپ کسی ایک حدیث بیان کرنے والے کی credibility کے اوپر depend نہیں کرتے کہ وہ سچ بول لائے یا جھوٹ بول لائے یا اس سے غلطی ہو گئی ایک دو بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر کرتے گا بٹن کھولتے تھے کی نہیں کھولتے تھے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے ایک آدمی نے report کیا دو آدمیوں نے report کیا لیکن ایک بات کو اگر سو لوگ report کر رہے ہیں دو سو لوگ report کر رہے ہیں یا پورے کے پوری generation report کر رہی ہے جیسے کہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے کہ پانچ وقت نماز ادا کرنی ہے ٹھیک ہے یا روزہ جو ہے وہ رمضان میں ہی رکھنا ہے یا حج جو ہے وہ کعبہ کے پاس ہی جا کر تواف کی صورت میں ہو گئے یہ باتیں تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی جو ہے نا تختہ مشک بنا دینا کہ حدیث یعنی اخبار اہاد individual reports کے اوپر تنقید کی جائے اور انکار صرف individual reports کا نہیں بلکہ اس تواتر کا بھی کر دیا جائے جو کہ پوری دین کی روایت کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیتا ہے تو یہ پرویس صاحب کا ایک اختصار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں ان سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اس لحاظ سے دین کے معاملے میں ان کی سمجھ جو ہے وہ نا صرف غلط ہے بلکہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ وہ بیان کی بڑی غزب کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا اگر کوئی انہیں ایسا آدھ بھی پڑھنا شروع کرے کہ جسے نہ اصول الفقہ کی سمجھو نہ اس نے کبھی اصول الحدیث کو پڑھاؤ نہ کوئی اس نے سنجیدہ کتب کا مطالعہ کیا بس وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی کتابیں پڑھ کر جو فضائل کی کتابیں ہوتی ہیں انہیں پڑھ کر جو نا سمجھ رہا ہوں میں نے اسلام کی کتابیں پڑھ لکھی ہیں اور اس کے ہاتھ پہ ہی پرویز صاحب کی کتابیں لگ جائیں تو وہ پھر انکار حدیث کر کے ہی دم لے گا وہ اپنے آپ کو صاحب قرآن کے بھائی ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں ہم قرآنسٹ ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پرویز صاحب بھی اپنے آپ کو صاحب قرآن کہتے ہیں قمر الزمان بھی کہتے ہیں شبیر صاحب بھی کہتے ہیں باقی بھی کہتے ہیں سب کی سمجھ الگ الگ ہے کسی کے نزدیک نماز سسٹم ہے کسی کے نزدیک نماز میڈیٹیشن ہے کسی کے نزدیک نماز ذکر کا نام ہے وغیرہ 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 تو یعنی اگر صرف قرآن کو بنیاد بنانے سے اختلاف مٹ جاتے کہ حدیث کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اور قرآن پر آ جاؤ تو صحیح ہوگا تو پھر ان سب میں اختلاف نہیں ہونے چاہیے تو جو کہ اپنے آپ کو صرف قرآن تک محدود رکھنے کی بات کرتے ہیں لیکن ان میں گریو ڈیفرنسز ہیں بڑے بڑے یعنی یہ عام والے نہیں ہیں جن کے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باننا ہے یا یہاں باننا ہے تو بچوں والے اختلاف ہیں اس کے اوپر نہ جنت جہانم کا فیصلہ نہیں ہونا لیکن یہ کہ کوئی نماز کو کچھ اور کہے کوئی دوسرا کچھ اور کہے یا حج کو کچھ اور کہے ایک کہے جیسے پرویس صاحب کہتے ہیں جنات کوئی ہے ہی نہیں جنات تو غسیلے لوگوں کو کہتے ہیں یا جو ملائکہ ہیں وہ کوئی مخلوق نہیں ہے تو جو ہے وہ نیچرل فورسز ہیں گریوٹی ایک فرشتہ ہے یہ سر سید احمد خان صاحب کی بات تھی اپنے آپ کو اچھا منصوب بھی جو ہے وہ سر سید احمد خان اور علامہ اقبال سے کرتے ہیں غلام احمد پرویس صاحب ان کا جو ادارہ ہے طلوع اسلام وہ اپنے آپ کو اس سے منسلک کرتا ہے دونوں شخصیات سے لیکن سر سید احمد خان سے تو ان کی مطابقت مجھے ثابت ہوتی نظر آتی ہے لیکن اقبال کو میں نے پڑھا ہے اور ان کی سمجھ اور پرویس صاحب کی سمجھ میں مجھے بہت بڑا ڈیفرنس نظر آتا ہے اقبال وہ ہرگز نہیں سوچتے جو پرویس صاحب پیش کر رہے ہیں تو اس طریقے کی بہت ساری بات ہے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن تفصیلی ہو جائے گی بات ابھی already 20 minute ہو چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سامنے اور میں نے صرف پرویس صاحب کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو یہ بنیادی اختلافات تھے تو دینی سمجھ کے لحاظ سے پرویس صاحب کو نہ میں پڑھنے کا قائل ہوں نہ میں جو ہے ان کو درست سمجھتا ہوں البتہ ان کی وہ کتب جس کے اندر انہوں نے فلسفوں کا جواب دیا ہے فلسفیانہ گفتگو کی ہے تحقیق میں اتنا ہے جیسے تقدیر کی بات جیسے کہ انسانی تاریخ کی بات اس نے پرویس صاحب نے بہت اونچا کام کیا ہے اور یقین کیجئے کہ باقی لوگ جو متجدد آئے ہیں یا جدد پسند آئے ہیں وہ دراصل پرویس صاحبی کی باتوں کو اٹھا کر اپنی بات بتا دیتے ہیں بنا کر یعنی پیش ایسے کرتے ہیں ایسے ان کی بات تو لیکن ہوتی وہ دراصل پرویس صاحب کی بات ہے اسی کی extension ہے پرویس صاحب نے اتنی زیادہ جو ہے اپنے آپ کو ڈائیوٹ نہیں کیا تھا جتنا ان کے بعد آنے والوں نے اپنے آپ کو ڈائیوٹ کر لیا مثال کے طور پر پرویس صاحب نماز پڑتے تھے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے تھے لیکن ان کے بعد کے آنے والوں نے کہا نہیں جی یہ پانچ وقت کی نماز نہیں ہے صرف نظام کا نام ہے اور ان کو میں الزام اس لیے نہیں دیتا کہ مثال کے طور پر پرویس صاحب کی جو کتاب ہے غلام عمد پرویس صاحب کی کتاب السلات اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو مشکل سے کوئی ایک یا ڈیڑھ صفہ ہے جس میں اس پانچ وقت کی نماز کا ذکر کیا ہے انہوں نے مانا ہے باقی ساری کی ساری کتاب اسی نظام کی تفصیل ہے لہٰذا اس ایک دو پیچ کو کوئی نگلیکٹ کر کے صلاحات کو صرف نظام ہی سمجھ لے اور اسے امپورٹنس نہ دے تو پھر اسے الزام نہیں دیا جا سکتا تو یہ پرویس صاحب کی سمجھ ہے جو میرے سامنے آئی اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیل ہے جو کسی وقت انشاءاللہ اور موقع پر بیان کریں گے تو اب آتے ہیں جعوید احمد غامدی صاحب کی طرف تو غامدی صاحب غامدی صاحب آج ہر جگہ مقبول ہے چاہے ان کی تعریف ہو رہی ہو یا ان کی برائی ہو رہی ہو ان کی توصیف ہو رہی ہو ان پر تنقید ہو رہی ہو لیکن غامدی صاحب is everywhere ہر بندہ جا ہے وہ غامدی صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے میری جعوید احمد غامدی صاحب سے اور دو دفعہ خاصی تفصیل ہوئی ہے یعنی گھنٹوں پر محیط میری گفتگو ہوئی ہے ایک گفتگو کے اندر میں نے انہیں سیدھا جا کر کرٹسائز کیا ہے پوری تیاری کر کے گیا جو میرے اختلافات تھے انہیں اختلافات کو پیش کیا ان سے پوچھا بات کیا اسے میں ریکارڈ نہیں کر سکا ناخیال آیا اس وقت ہم چینل نہیں چلا رہے تھے جب ملاقات ہوئی تھی اور پھر جو دوسری ملاقات ابھی حال میں ہوئی ہے اس کی میں نے کچھ ویڈیو ریکارڈنگز اور کلپس بنا کر آلریڈی جو ہیں وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں گو کہ اس کی آواز جو ہے یا وائس کولیٹی اچھی نہیں ہے مگر پاراً چار ملاقاتیں میری جو ہے وہ جعوید احمد غامدی صاحب سے رہی ان کی بھی ساری کتب کا میں نے مطالعہ کیا کوئی کتاب کوئی لیکچر شاید ہی ایسا ہو کہ جس کو میں نے چھوڑا ہو تو قدیم جدید سب جو ہے وہ ان کا پڑھ رکھا ہے ایسی طرح سے ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں جیسے کہ ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے المورد اس کے جو وائس پریزیڈنٹ رہے آپ نہیں معلوم کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے کہ نہیں لیکن ڈاکٹر خالیز زہیر صاحب ان سے میری کئی بار ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان سے میرا بہت اچھا تعلق ہے یہیں لندن میں ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے جب بھی وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم ضرور ملتے ہیں اسی طریقے سے حسن علیہ صاحب مولانا حسن علیہ صاحب بڑے زبردست انسان ان سے ہماری سوشل میڈیا پہ بھی جان پہچانے اور کراچی جو گیا تو دن سے ان کے گھر پر ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی اور مفتی فیصل جاپان والا صاحب سے بھی انہی کے توسط سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ موقع ملا تو حسن علیہ صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے چینل پر بھی آئیں گے اور اس پر ہم بات کریں گے حدیث سے متعلق اور اس طریقے کے اور کئی سوالات انشاءاللہ تیار کر کے تو مزے مزے کی گفتگو کریں گے حسن علیہ صاحب کو بلا کر آپ حسن کو شاید حمزہ علیہ اباسی کے ساتھ کئی بار دیکھ چکے ہوں یعنی اگر حمزہ علیہ اباسی کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو صاحب ہوتے ہیں ایک ینگ سے خوبصورت سے وہ مولانا حسن علیہ صاحب ہیں تو بہرحال وہ بھی غامدی صاحب سے منسلک ہیں اسی طریقے سے اور دیگر بڑے نام ہیں ریحان یوسفی صاحب یعنی ابو یحیٰ کے نام سے جو مشہور ہیں جن کی کتب جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت کی حامل ہے یہی رکھی ہوں گے کتابیں بھی ان کی لیکن بہرحال ابو یحیٰ کے نام سے کون واقف نہیں ہے تو ان سے میری دو ملاقاتیں ہوئیں اور یہ سب جو ہیں وہ غامدی صاحب کے سکول آف تھوٹ سے منسلک ہیں اور ان کے سٹوڈنٹس ہیں یا ان سے جڑے ہوئے تو میں غامدی صاحب کو نہ صرف پڑھتا رہا ہوں ان سے برہراز گفتگو کرتا رہا ہوں بلکہ ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی میری بات ہوتی رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے ان سے کئی ظاہر اختلافات ہیں یعنی جو اہل سننہ کی عمومی اختلافات آپ کہتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں ان میں سے اکثر اختلافات مجھے دی لہاک ہے مثال کے طور پر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا قائل ہوں میں نظام خلافت کا قائل ہوں اور وہ سیاسی نظام کو نہیں مانتے کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرد کی تعمیر جو ہے وہ حصول ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں غامدی صاحب کے اوپر ایک پوری اس معاملے پر گفتگو میں نے ریکارڈ کی تھی بہت عرصے پہلے وہ میرے چینل پر یہ اپلوڈڈ بھی ہے جو میں نے آڈیو میں ایک ریکارڈ کی ہے اس کے اندر دائرہ میرا چیرہ نہیں ہے لیکن میں اس میں آڈیو میں یہی گفتگو کر رہا ہوں تو میں نظام کا حمی ہوں اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ بھئی آپ مورگیج لے سکتے ہیں جو انٹرسٹ کے اوپر ہے کیونکہ سود جو ہے وہ دینا جو ہے وہ نہیں بلکہ لینا جو ہے وہ حرام ہے اور اس کے اور وہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ یہ ریبا سے مختلف ہے یہ یہ کنڈیشنز ہے بغیرہ بغیرہ لیکن میں اس سے متفق نہیں میں اس کو درست نہیں سمجھتا یعنی میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ کوئی اشتہاد کر کے اسلام ایک مورگیج کے قائل ہو جائیں یا آپ یہ کہیں کہ بھئی ایک گھر کوئی بہت ضرورت میں لیا جا سکتا ہے اس کا بھی امکان ہے یا نہیں ہے اس پر بھی بات کر سکتے ہیں میں اس پر کوئی اپنا اپینین نہیں دے رہا اس وقت لیکن یہ کہنا کہ جی آپ مورگیج جتی چاہے لے سکتے ہیں یہ درست نہیں یہ تو اس طریقے کے بہت سارے اختلافات ہیں مجھے غامدی صاحب کے ساتھ لیکن ساتھ ہی اس بات کا میں قائل ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے بہت بڑے صاحب علم ہے میں جانتا ہوں یہ بات بہت سے سننے والوں کو پسند نہیں آئے گی لیکن یہ حقیقت ہے یعنی آپ کو سیکھنا ہوگا لوگوں سے سیکھیں اختلاف کر کے یعنی آپ ایک انسان کو یہ نہ کریں کہ یا تو آپ اسے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مسند پر بٹھا دیں کہ وہ غلط ہوئی نہیں سکتا یا سیدھا فیرون کا ٹائٹل دے دیں کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہر انسان میں کچھ باتیں صحیح کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جہاں صحیح بات ہے وہ سیکھئے جو غلط بات ہے ان سے اختلاف کیجئے اگر آپ غلط سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ہی غلط ہوں کل آپ پر واضح ہو جائے چاہے جو انہوں نے تفسیر لکھی آلبیان کے نام سے ٹھیک ہے وہ ہو تو ان سب کا میں نے مطالعہ کیا ہے مقامات ہو ان سب کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور ان کے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش کیا اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے میں انہیں پرویس صاحب کے ساتھ نتھی کرنے کا بلکل بھی قائل نہیں یعنی یہ کہنا کہ جس طرح پرویس صاحب نے ایک طریقے سے انکارِ حدیث کر دیا ٹھیک ہے تو غامدی صاحب بھی انکارِ حدیث کرتے ہیں نہیں یہ بات بلکل درست نہیں ہے ٹھیک ہے غامدی صاحب احادیث کے بارے میں یعنی اس کو قبول کرنے کے بارے میں سخت ضرور ہیں ٹھیک ہے یا محتاط ضرور ہیں لیکن انہیں یہ کہنا کہ وہ انکارِ حدیث کر رہے ہیں یہ بات بلکل درست نہیں ہے وہ اپنی کتب میں جا بجا حدیث کا استعمال کرتے ہیں جب وہ کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے تو اس کی کوئی بنیاد پیش کرتے ہیں چاہے وہ روایت کے اصول پہ ہو چاہے وہ درائیت کے اصول کے اوپر ہو چاہے وہ کسی قطعی ماخص سے ٹکرا رہی ہو یعنی وہ انہی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے جو کہ اصول حدیث میں رائج ہیں یا اصول الفقہ میں رائج ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ الگ کرتے ہیں تو آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انکار حدیث میں مقتلہ ہیں پھر یہ کہ وہ تواتر کے بہت قائل ہیں عملی تواتر کے بھی اور قولی تواتر کے بھی اس کے بعد خاص طور پر عملی تواتر کے تو نماز روزہ حج زکاة وہ اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں تو یہ پرویس صاحب والا معاملہ غامدی صاحب کے ساتھ جوڑ دینا صرف اس وجہ سے کہ غامدی صاحب سے آپ کو کوئی شکایت ہے یہ بات درست نہیں ہے یہ ایک علمی خیانت ہوگی ہے تو یہ نہیں ہے میں کرنا چاہیے غامدی صاحب بارال اس کے معاملے میں جو ہیں وہ انکار حدیث کی جانب نہیں ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں تو غامدی صاحب سے مثال کے طور پر جب میری ایک پہلی تفصیلی نشست ہوئی تھی کوئی تین گھنٹے کے قریب کی گفتگوی حالانکہ آدھا گھنٹے کا مجھے انہوں نے وقت دیا تھا لیکن یہ ان کا بڑاپن ہے کہ انہوں نے مجھے بٹھایا بھی اور ہماری گفتگو بھی ہوتی رہی اس معاملے میں گھر پہ ایک ہی صوفے پہ دونوں بیٹھے گفتگو کرتے رہے ان سے تو میں بڑی تیاری کر گیا ان سے اور بعض چیزیں میں نے بڑی سخت انداز میں پوچھی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ابتداء بھی کی تھی تو کچھ آغاز میں نے ان الفاظ سے کیا تھا کہ غامدی صاحب یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دین آسان ہے لیکن آسان دین کو آسان تر بنانا غلط ہے تو آپ یہ دین کو آسان تر بنانے پر کیوں تولے ہوئے ہیں دین آسان ہے وہ تو نہیں پیش کریں اس سے آسان تر کیوں بنا رہے ہیں اتنی سخت بات سے ایک الزامی بات سے میں نے آغاز کیا تھا پھر ان سے میں نے کیا کہا کہ ہاں یعنی میں نے ان سے کہا یہ بات بھی میں مانتا ہوں کہ علم کی دنیا میں اختلاف ہوتے ہیں یعنی امام ابن تیمیہ نے کیا امام ابن حضم نے کیا امام غزالی نے کیا کتنے لوگوں نے اختلافات کی ہیں علم کی دنیا میں اختلافات ہوتے رہے ہیں علم کی دنیا ہوتی ہے علمی اختلافات کیا لیکن اختلاف ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا معاملہ یہ لگ ہے آپ کی اختلافات اتنے سارے ہیں پھر میں نے گنوانے شروع کیے پردے پر اختلاف مورگیج کے اوپر سوت پر اختلاف روزے کے بارے میں جو انہوں نے رمضان کے بارے میں سٹیٹمنٹ کا تو اس پر اختلاف تو میں نے بہت سارے گنوانا شروع کیے تو اس پر وہ ہسے وغیرہ اور انہوں نے کہا کہ میں آسانی کر دیتا ہوں اور پھر انہوں نے بتایا کہ اتنے اختلافات ہیں غالباً ستائیس انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل اختلافات ہیں تو میں نے کہا بھئی اتنے سارے اختلافات کیسے کر لیا آپ نے یعنی ایک دو تین اختلافات ہو جاتے ہیں ان کی دنیا میں لیکن اتنے اختلافات کہ نتائج الگ ہی نکلے چلے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ مغرب کے ایٹ پر نہیں چل رہے ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہیں کہ بھئی آپ کسی یہودی سادش کا حصہ ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ انتہائی دیانت دار انتہائی علمی شخصیت ہیں انتہائی مخلص ہے دین کے ساتھ تو پھر یہ نتائج الگ کیوں نکل رہے ہیں اس ان نتائج سے جو امت نے ابھی تک قائم کر رکھے ہیں اسنے سارے نتائج میں اختلاف کیسے ہے تو اس کا جواب انہوں نے بڑا دلچسپ کیا انہوں نے کہا کہ شاید یہ اصول کا فرق ہے میں نے کہا جی وہی اصول میں سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ اصول سمجھ میں آئے گا تو پھر نتیجے اگر الگ ثابت ہو رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا جب اصول ہی الگ ہے تو نتیجہ تو پھر الگ نکلے گا یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے 2 plus 2 is equal to 4 دوسرا کہہ رہا ہے 2 plus 2 is equal to 5 اب ان دونوں کو آپ فیزکس کی کوئی بھی theorem دے دیں یا کوئی بھی equation دے دیں solve کرنے کے لئے وہ 2 plus 2 4 کرے گا یہ 2 plus 2 5 کرے گا نتیجہ کیا ہوگا result الگ نکلے گا تو اصول میں اگر اختلاف واضح ہو جائے تو بات واضح ہو جائے گی تو میں نے کہا وہ اصول ہی اختلاف کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ شاید اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن حکیم کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور روایت کو بعد میں رکھتے ہیں جبکہ جو علماء ہیں ہماری ان کی جو بڑی تعداد ہے وہ روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن مجید کو شاید تیچھے رکھتے ہیں تو میں نے کہا یہ بات تو نہیں سمجھ آ رہی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو اہل سننا ہے یا جو ہم لوگ جتنے بھی ہیں مستمید میں بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ہم اول رکھتے ہیں بعد میں ہم حدیث کو یا کسی روایت کو رکھتے ہیں تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم قرآن مجید کو جتنا بھی قرآن مجید ہے شروع سے آخر تک اسے ہم قطعیو ثبوت بھی مانتے ہیں اور قطعیو دلالہ بھی مانتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں گا لیکن یہ اصول الفقہ کی اسطلاحات ہیں جب آپ کہتے ہیں قطعیو ثبوت تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ فلا بات جو آپ تک پہنچی ہے وہ سو فیصد اللہی کی جانب سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور قطعیو دلالہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تک اس بات کے جو معنی پہنچ رہے ہیں یعنی الفاظ تو پہنچ گئے لیکن ان الفاظ کے جو معنی پہنچ رہے ہیں وہ بھی سو فیصد وہی ہیں جو آپ تک پہنچے ہیں ایک ہی معنی آپ تک متعین پہنچ گئے ہیں تو جو اہل سنہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں یعنی جماعت اہل سنہ کی اکثریت کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی قطعیو ثبوت تو پورا ہے قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک یعنی الحم سے لے کر الناس تک جتنا بھی قرآن مجید ہے وہ سارا قطعیو ثبوت ہے یعنی ان ٹرانسمیشن وہ ہم تک پہنچا ہے اور سو فیصد ہم اس پر قائل ہیں البتہ سارا کا سارا قطعیو دلالہ نہیں ہے یعنی ان میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کے ایک سے زیادہ مانی ہو سکتے ہیں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سارا کا سارا قرآن مجید قطعیو دلالہ بھی ہے اب میں اس کو بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے میری آرڈینس کے اندر یا ناظرین کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ بات بوجھل ہو جائے گی مشکل ہوگی کسی دن انشاءاللہ قطعیو ثبوت قطعیو دلالہ اور قطعیو اور زنی میں کیا فرق ہے اس پر الگ سے گفتگو کر لیں گے جس پر ویوز چاہے نہ بھی آئیں لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے اس نے علم کا سامان ہو تو بہرحال یہ اصولی فرق ہے جس سے جوہنا وہ تمام باتیں نکلتی ہیں اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب پر اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے یا ان سے اختلاف کرنا ہے یا ان کو سمجھنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم نتائج پر بحث کریں کہ بھئی آپ جوہنا وہ میوزک کو کیوں حلال کر دیتے ہیں ہم اس پر بحث نہ کریں کیونکہ یہ تو نتیجہ ہے ہم اس اصول پر گفتگو کریں کہ جہاں سے یہ نتیجہ برامد ہو رہا ہے ورنہ یہ بات کہنا کہ جی بخار ہے اس کو بخار پر بحث کرنا نہیں بخار تو نتیجہ ہے بخار کیسے ہوا ہے کس چیز سے ہوا ہے کونسی بیماری ہے کونسا انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بخار نظر آرہا ہے وہ بات آپ دیکھیں گے اگر کہ آپ اسے غلط سمجھتے ہیں تو اصولی گفتگو ہونی چاہیے اصولی تنقید جو ہے وہ غامدی صاحب پر جو میری نظر میں آج تک دو احباب نے کی ہے بیسے تو کئی احباب نے کی ہے لیکن دو احباب نے بڑی کامیابی سے کی ہے وہ ایک حافظ محمد زبیر صاحب ہیں جو اہل حدیث کے عالم ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے بھی شاگرد رہے خاص رہے ہیں ان کی ایک کتاب کے اندر میرے کئی آرٹیکلز چھپیں سالے اور مسلح کے نام سے ان کی کتاب ہے غالباً دیکھئے ایک تو ساری کتب یہی پر رکھی ہیں لیکن ان کو ڈھونڈنا اس وقت جو ہے نا وہ ذرا مسئلہ ہو جائے گا تو ان کی کتب میں ان کی کتاب میں میری بہت سی تحریریں بھی شامل ہیں تو حافظ محمد زبیر صاحب نے ان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے فکر غامدی اس میں انہوں نے اصولی بحث کی ہے ایک اور اصول کے لحاظ سے ان پر تنقید کی ایسی طریقے سے محمد مشتاق صاحب ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب جو دیوبند اہل فکر کا ایک بڑا نام ہے وہ اصولی تنقید کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں نہ صرف قطعی اور ذنی کے متعلق جو ہیں وہ ان سے پوری علمی انداز میں اپنا اختلاف پیش کرتے ہیں بلکہ وہ دیگر باتوں پر مثال کے طور پر اتمام حجت کا جو نظریہ غامدی صاحب کے ہاں موجود ہے اس پر تنقید کرتے ہیں یا فطرت انسانی کو جب غامدی صاحب ایک خاص وقت دیتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے تو تنقید کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں یعنی دو چار نام ہیں جو کہ اصولی بحث کر رہے ہیں اصولی تنقید کر رہے ہیں باقی سب جو ہیں وہ نتائج کے اوپر الچ کے رہ جاتے ہیں پڑنی پڑے گی اگر آپ غامدی صاحب پر یا یہ کہیے کہ غامدی صاحب جسے سکول سے تعلق رکھتے ہیں جعوید احمد غامدی صاحب کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا امین حسن اصلاحی کے استاد مولانا حمید الدین فراہی تو ان کے سکول آف تھارٹ کو فراہی سکول آف تھارٹ بھی کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ ان کے آپس میں بھی اختلافات رہے ہیں لیکن یہ فراہی سکول آف تھارٹ ہے جن کے کم از کم یہ جو اصول ہیں جو فریم ورک ہے وہ ایک سا ہے تو اس پر جو ہے نا پھر علمی تنقید ہوگی یا گفتگو ہوگی تو جو ہے بات واضح ہو سکتی ہے کہ کیا وہی ٹھیک ہے یا ہمارا کہا ہوا ٹھیک ہے یا اہل سنہ کا کہا ہوا ٹھیک ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے بارال یہ چند باتیں ہیں لیکن یہ اختلاف جو ہے یہ زمنی نویت کا ہے یعنی یہ اس قلیدی نویت کا نہیں ہے جو آپ کو اسلام کے فریم ورک سے باہر نکال دیں یعنی غامدی صاحب انہی عقائد پر یقین رکھتے ہیں یعنی توحید پر رسالت پر تقدیر پر پرشتوں پر آخرت پر کتابوں پر ٹھیک ہے وہ چھے ایمانیات ان میں بھی پائے جاتے ہیں جو باقی سارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ پانچ عبادات جو نماز روزہ حج زکاة اور کلمے کی صورت میں آپ ادا کرتے ہیں جنہیں آپ پیلرز آف اسلام کہتے ہیں وہ غامدی صاحب کے ہاں بھی ویسے ہی رائے جائیں وغیرہ تو جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ ان کی تفصیل میں کہ مثال کے طور پر ریبہ کیا ہے ٹھیک ہے یا جو ہے وہ اجتہادی معاملات کے اندر کہ آپ جو ہے اگر نیل پولش لگا رہے ہیں لیٹ سے تو کیا نیل پولش لگا کر جو ہے وہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا وضوح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس طریقے کے معاملات کے اکبر جو ہے ان کے اختلاف پایا جاتا ہے جو بہرحال ایسا ہے کہ اس پر بحث کی جائے کچھ چیزیں اس میں بڑی بڑی بھی ہیں جیسے عیسی علیہ السلام کی واپسی سے متعلق کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے عیسی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے وہ نہیں آئیں گے یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے لیکن یہ مسلمانوں میں پایا گیا ہے پہلے بھی ہمارے کئی علماء یہ بات کہے چکے حالانکہ وہ عقلیت میں رہے ہیں انہیں ہم شاز اقوال کہہ جو ہے نہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بہرحال یہ اقوال موجود رہے ہیں امام مہدی کا انکار کرنے والے بہت سے رہے ہیں تو یہ چند ایک باتیں ہیں بہرحال ان کو ہم یہ بات تو تیع ہے کہ غلام احمد پرویس صاحب کے ساتھ ملا کر پیش نہیں کر سکتے پرویس صاحب کا جو فکری انداز ہے یا فکر کا نظام ہے اس میں بڑے مسائل ہیں بنیادی کلیدی مسائل ہیں جبکہ غلامدی صاحب کے ہاں یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا تعرف تھا امید ہے کہ کسی حد تک وضاحت ہوئی ہوگی باقی آپ سب کے اوپر ہے کہ بھئی آپ ان دونوں کو سنیں اور اپنا فیصلہ خود پہ کریں کہ کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے کسے پڑھنا چاہیے کسے نہیں پڑھنا چاہیے ہماری نزدیک تو بھئی سب کو سننا سب کو سمجھنا سب کو پڑھنا چاہیے لیکن سب سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے اسے فرقان کا درجہ دیں اسے میزان کا درجہ دیں اس کے بعد تمام علماء کو تمام مکاتب فکر کو اسی پر رکھ کر پیش کریں گے بات کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں السلام علیکم